ہاں جی کیا حال چال اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں یوٹیوب پریمیم لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اس کو لینے کے کیا فائدہ ہیں اور کیسے سستہ ملے گا سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے بھی اسے بائی کیا ہے وہ ہے ایڈز فری ویڈیو ویڈیوز کے اوپر ایڈ آتے ہیں جس کی وجہ سے میں تو بہت تنگ ہوتا ہوں بھائی چلو پہلے تو پھر بھی ٹھیک تھا ایک ایڈ آتا تھا جس کو پانچ سیکنڈ کے بعد سکپ کر سکتے تھے اب تو حدی ہوگی ایک تو ایڈز وہ بھی دو دو اوپر سے نان سکپیبل اور اگر ویڈیو آٹھ میٹ سے زیادہ لمبی ہے تو پھر بھر بھر کے ایڈز آتے ہیں تو یوٹیوب پریمیم لینے سے کم سے کم ان ایڈز سے تو جان چھوٹ جاتی ہے دوسرا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ کوئی آپ لمبی ویڈیو دیکھ رہے ہوں جیسا کہ نیوز و لاغ یا پوڈکاس وغیرہ تو آپ بیک گراؤنڈ میں چلا سکتے ہو یا تو آپ سکرین لوگ کر کے چلا لو یا پھر پکچر ان پکچر موڈ میں چلا لو یعنی کہ اگر آپ کو یور اپلیکیشن یوز کر رہے ہو تو ساتھ میں نیچے چھوٹی سے ایک پکچر چلتی رہتی ہے جس کے اندر آپ کی ویڈیو پلے ہوتی رہتی ہے اور آپ کوئی بھی دوسری اپلیکیشن چلا سکتے ہو جیسے کہ فار ایکزیمپل چیٹ وغیرہ ویڈیو پر چیٹ کر رہے ہو انسٹرگرام پر چیٹ کر رہے ہو یا پھر انسٹرگرام سکرول کر رہے ہو تو کیا ہے نا اس کا ملٹی ٹاسکنگ کا دھو رہا ہے تو پکچر ان پکچر چلتی رہے گی یا پھر آپ بیک گراؤنڈ میں چلا لو کرنا صرف آپ نے یہ ہے پکچر ان پکچر کو آف کر دینا ہے اس کے بعد یہ پھر بیک گراؤنڈ میں چلنا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے آپ ہوم کا بٹن دباؤ گے تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اچھا ویڈیو ڈاؤنلوڈ تو وہ بھی کر سکتے ہیں جن کے پاس یوٹیوب پریمیم نہیں ہیں لیکن یوٹیوب پریمیم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اور آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے فار ایکزمپل آپ کر رہے ہو سفر کر رہے ہو فار ایکزمپل ٹرائول کر رہے ہو یا پھر بجلی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے اور آپ کا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا تو آپ کیا کروگے کہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لوگے تو پھر آپ بعد میں اس کو بغیر انٹرنیٹ کے چلا کر دیکھ سکتے تو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے بجلی ہے نہیں ہے انٹرنیٹ ہے نہیں چل رہا انٹرنیٹ 3G چل رہی ہے 4G نہیں چل رہی جو بھی ہے اگر آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لی آپ نے تو آپ آف لائن موڈ میں اس کو دیکھ سکتے ہوں چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کانٹیونیو واشنگ کا ایک آپشن موجود ہے یعنی کہ اگر میں لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے یا پھر پی سی کے اوپر بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو اور کوئی بھی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں اور میں تھگیا ہوں میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور میں جا کے سکون سا لیٹ گیا ہوں کہ یار اب میں سکون سا لیٹ کے موبائل میں دیکھوں گا تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اپنے موبائل کی یوٹیوب اپلیکیشن کھولو گے ایپ آن کرو گے تو آپ کے سامنے ہی ویڈیو آ جائے گی کانٹیونیو ویڈیو میں کانٹیونیو ویڈیو پہ کلک کرو تو ویڈیو وہی سے سٹارٹ ہو جائے گی پانچ ماہ یوٹیوب پریمیم کا فیچر ہے یوٹیوب میوزک کے نام سے یوٹیوب کی ایک اپلیکیشن آتی ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے یوٹیوب پریمیم میں شامل ہے یعنی کہ آپ اس اپلیکیشن کے اندر سانگز وغیرہ سن سکتے وہ بھی ایڈز فری اور اسی طرح جیسے آپ کی یوٹیوب چلتی ہے ایڈز فری یہ بھی آپ کی ایڈز فری چلتی ہے اور ایون کہ یہ بیک گراؤنڈ کے اندر بھی آپ کی چلتی رہے گی آپ جیسے موبائل لاک کر لو تو آپ کے گانے بیک گراؤنڈ کے اندر چلتے رہیں گے اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سپوٹی فائی وغیرہ یا پھر ساؤنڈ کلاؤڈ وغیرہ کسی بھی ایسی سرویس کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے کہ اگر آپ نے ساؤنگ وغیرہ سننے ہیں تو آپ نے ان کو الگ سے پیسے دینے ہیں یہ بھی یوٹیوب پریمیم میں ہی شامل ہے اچھا ایک کوئی چیز دکھاتا ہوں آپ کو اگر آپ ویڈیو کی سیٹنگ میں جاؤ اور یہاں سے ایڈیشنل سیٹنگ پر کلک کرو یہاں پہ آپ کو دو اور آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ نارمل والے میں دیکھنے کو نہیں ملتے یعنی کہ پریمیم کے علاوہ دیکھنے کو نہیں ملتے ایک ہے پریمیم کنٹرول اور دوسرا ہے ایمبینڈ موڈ پریمیم کنٹرول پر کلک کرو تو آپ کے سامنے آپشنز آ جاتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ یوزفل ہے یعنی کہ مجھے ہاتھ اپنا سکرین کے اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر میں نے یہ کنٹرولز آن کیے ہیں تو میں یہاں سے ہی کوئی لمبی ویڈیو دیکھ رہا ہوں یا پھر میں سپیڈ تیز کر سکتا ہوں پاوز پلے کر سکتا ہوں اچھا مجھے سب سے زیادہ مزے کا موڈ یہ لگا یہ ہے ایمبینڈ موڈ اگر آپ اس کو آن کرو تو ویڈیو کی بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو جو رائٹ لیفٹ کے اوپر آپ کو بلیک بارز نظر آ رہے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں بیک سائیڈ کے اوپر ایک گریڈینٹ سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ویڈیو کے اندر کافی زیادہ لائٹنگ ہے تو وہ لائٹنگ بھی بیک گراؤنڈ کے آپ کو نظر آتی ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصور لگتی ہے ایس کمپیر ٹو کہ آپ کو سائیڈوں پر بلیک بارڈرز دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا جی اب بات آ جاتی ہے پرائس کی یوٹیوب پریمیم کے آپ کو تین پیکج دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلا ہے انڈویجول جو کہ 479 پر منت ہے تقریباً یعنی کہ 280 روپے پر منت آپ کو دینے پڑتے ہیں اور اس میں صرف ایک آئی ڈی چلتی ہے دوسرا ہے اس میں فیملی پیکج جس کے اندر آپ کو 899 روپیز دینے پڑتے ہیں یعنی یہ آلموس 900 روپے دینے پڑتے ہیں لیکن اس میں آپ اپنے علاوہ 5 میمبرز اوور ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل 6 میمبرز اس کو یوز کر سکتے ہیں تیسرا ہے سٹوڈنٹ پیکج جو کہ 329 روپیز کا ہے یعنی کہ آلموس 330 روپے کا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ہو اور ایک سال تک آپ سٹوڈنٹ رہو گے اچھا ابھی تو یہ آفر چل رہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پیکج پر چیز کرتے ہو تو آپ کو ایک مہینہ فری ملتا ہے اچھا مجھے سب سے زیادہ یوزفل لگا یہ فیملی پلین میں نے خود یہ فیملی پلین لیا ہے میرا ایک ٹی بیز کے اندر چل رہا ہے میرا موبائل چل رہا ہے میرا دوسرا موبائل چل رہا ہے اور باقی میں نے سارے پرنیس اداروں کو بانٹ دی ہے جس جس کو پریمیم چاہیے یا نہیں بھی چاہیے میں نے انکیمی سارپ کی آئی ڈیز میں نے اس میں ڈال کے ان کو فری میں یوٹیوب پریمیم دے دیا اگر آپ نے پیسے بچانے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ فیملی پلین لے لو فیملی پلین میں یہ ہے کہ آپ کو تقریباً آلموس 900 روپے دینے پڑتے ہیں تو 900 روپیس کو آپ چھین کے اوپر ڈیوائیڈ کرو تو یہ بنتے ہیں 500 روپے پر پرسن یعنی کہ 500 روپے پر منت ایک آدمی دے تو اس کو اتنے سستے میں یوٹیوب پریمیم مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ایڈ سے تنگ ہو تو اگر آپ میری طرح ایڈ سے تنگ ہو تب آپ لے سکتے ہو لیکن اگر آپ ایڈ سے تنگ نہیں ہو تو بھائی فری میں گزارا کر لو میں سے کون کون یوٹیوب پریمیم یوز کر رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور ہاں آپ کو ان ان فیچرز کے بارے میں پتا تھا یعنی یہ بھی آپ نے ضرور بتانا اور کس کس کا پتا تھا اور کس کس کا آپ کو ابھی اس ویڈیو میں پتا چلا ہے یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ یوٹیوب پریمیم یوز کر رہے ہیں